ماشاء اللہ بہت منظور منظور نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری صلوات اللہ ہم تاڑے سامنے زاکری المید زاکر سید افتخار سیند نقری صاحب اپنے مخصوص انداز درے ذکر محمد آج محمد بیان سنے یا حسین بن علی علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشفالکربِ انویل حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحقی اخیق الحسین علیہ السلام یا فاطمہ تو سلام اللہ علیہ ویا مولاتی اغیسینی 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 میں حق دم المظلوم برحمت کیا عوضی محمد برحمت قربی راوہہممی عوضی محمدah برحمت قربی راوہہمم سلام برحمت قربی راوہہمم مہربانی جی بسم اللہ جی رحمان کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ ستار و بیوب اللہ ستر ماما تو زیادہ پیار اور محبت کرنا اللہ لکھا کروڑا گناہ مالکہ دے وسیلنے معاف کرنا اللہ درگزرنا خالق کریم و رحیم اللہ میرا مالک حاضرین ددل نیک مقار سنکورے فرما جتنے مرخمین داری فانی چھوڑ کے دارے بقالبہ سے چلے گئے میر خصوص ساڑھا پیارا بیر ساڑھا پیارا بھائی بیسر فراز میرا مالک بخشش فرما بولن درجات فرما جو کس بارگاہ دے حوالے نال بیسر فراز دے بڑی خدمات دے رحمان کریم اللہ مالکہ نا قرب نصیب فرما جڑائی تھی مظلون کربلا دے مشنش مدد کر دے علی و بطول دے بچڑے یقیناً اگلی منزل چوستی مدد کر دے میرا مالک بھائی سر فراز دے خاندان نصیت و سلامتی عطا فرما اس مرکز دے تعمیر ترقی جڑا ہی سلائے رہے ہیں سب دی توفیقات خیر جزافہ فرما جڑے جڑے لوگ اس مرکز نا تعاون کار رہے ہیں ساک دے رزق بختج جزافہ فرما ہمیں ان سارے آپ کو دعا چنگی مگ رہاں میرا مالک مقلوساں دے قرضِ عدا فرما حاجت منہ دے حاجت روائی فرما ساڑے انہیں ہے تھی قابل قدر ساڑے پیارے بیر بھائی غلام شبیر بھائی رفاقت بھائی فیداوس ہیں اور تمام معامنین دے توفیقات خیر جزافہ فرما اس سردی دے زورج دھن دے شورج جلے آرام چھوڑ کے مالکان دے ذکرچ آ بیٹھیں میرا مالک ہر قدم تے کامیہ کو کامران فرما پردے ماما بہنہ بیٹھیں حسنین باک شاہدی پاک امری دے زخم پہلو دے صدقہ میرا مالک ماما بہنہ دے پردے سلام فرما انا دے دلی نیک مقاصد پورے فرما بے اولادن اولاد نرینہ کا فرما سارے تکلیوں کے امینہ اکسو ساٹھے حقیقی مارس امام زمن اجلہ فرجہ شریف دے ظہور تاجیل فرما دو آدھی قبولی دی خاطر اول و آخر سلوات بلند وازنا نعرے تکبیر ماشاءاللہ کافی ابا بیٹھے ہو نعرے تکبیر جزاکاللہ نعرے لسالت نعرے لسالت نعرے حیدری نعرے حیدری سارے اول و آخر بولو حیدری سلوات بلند وازنا اجازت تھی جو حصول دی نماز شروع کی دی جائے وقت عباد سمن کے سارے سلوات بلند وازنا سوالے اللہ ماشاءاللہ حلو غلاء قبتان لباللہ ویہ العلی العزیم اعوذ باللہ ایمن الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ ویہ الرحمن الرحیم صلاح الحمدل لی اخلہ والسلاة والا اہلہ امام بارد بسم اللہ فقد قول رسول المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد اللہ چونکہ برسی ہے برادر بھائی سر فراز دی اتفاقاً سولہ آن جنوری دو جماعت سانی ہو گئی نسبت کمال ہو گئی وہ دل کر دے اسے ویدی بلندی درجات بھی خاتے اس سے دو جماعت سانی بھی نسبت نہ یہ تو سا محبت فرماؤ تو میں قرآن اور حدیث سہارا لے کے فضائلی مقدوم میں کونینڈ پڑھا اور نہ سای ویدی بھی پڑھا اجازت ہے میرے بات موسم تا تھنڈا ہے لیکن بات جنہیں شروع کر لگائیں انشاءاللہ نوجوان نصر تک پیغام پہنچ محبت نال موضوع مشکل ہوں گے بعض بات ایسے موضوع ہوں جنہ روز مرہ ہر ذا کے روایز نظام نالے مگر ممبر بات بہت گھٹ پڑے جاتے اور پھر میں اس سے نصبت سامنے رکھ کے بات شروع کی تھی سب تو پہلی بات ہے کہ اپنے زندگی کامیاب گزارن واسطے اس نبی دی ذات یقین کرنا چاہے جس نبی دا کائنات کلمہ پڑھ دے پھوڑی جیمت کریں دے اصری میرے نال اس پیمبر دی ذات میں عظمت یقین ہو من اچھ جس نبی دا کلمہ پہ پڑھ کیونکہ پجابی بیجوی بند یاد نے تو فران دی تنی من دوسر کلمہ پڑھ لے انجھے گھلے نا وہ دوسر بند دی دی کلمہ من انجھے جو کلمہ پڑھ مقصد یہ دا مطلب پیابی محول بیجوی سانگے محابرے بیجوی جدی ایٹی منی جائے بندی یاد جدہ کلمہ پڑھ جدہ او دی ان من دی میں اس درد درد در پہلے جملہ کھڑا گا دنیا داری دی حوالے نہ دی تو آخ لے کدھے تی جس مصطفہ دا حق سچا کلمہ پہ پڑھ نے کدھے محمد بھی بنی گیا تائی دو بھائی بھائی شاہد رہی بھائی بھائی تھوڑے بیدار ہو کے سعودی دا سر نہ ہو محمد فرمی سو ان شرلہ دو چار منٹ دو چادر جن وہ بھی پولی ہوا اسے جس چادر دے بھکر ماری وہ ہاتھ کھڑا نہیں کھ سکتا ساڑھ تیجربہ بڑا لیکن تو سای مد کرے سو بیگان کرے گی سب تو پہلے اس مصطفہ دی بات مرنی باہی جس مصطفہ دا جہان کلمہ پہ بڑھ کیونکہ یہاں تی بندہ کلمہ نہ پڑھے کلمہ پڑھ نہیں پھر دی مرنی کو سکتا سارے چلو جتنے بیٹھے شیعہ سنے بھائی میرے سامنے سنت ری بھی بیٹھے بڑا مزا جی میں نہیں جان دا کون جان دا میں تو دی مزا آئی دا بھوڑا واقفہ پرانہ دا نو کے سارے شیعہ سنے بھائی مل کے دوستو خان جتنے بیٹھی ہو خالق سارے خدا ہی نہیں جدو خالق خدا ہے اس خدا نے مصطفیٰ بھیجیا اور مصطفیٰ بھیج کہ اللہ قرآن ایک آیت بھیجی کہ سجد گھرے کیسے ملہ مولوی دیبو اہد نہ جائیں میں اللہ تن پیاد تو میرے کو ری ہون خالق میں پھر میں وسیلہ بنا کے بھیج جس زندگی کامیاب کرنا چاہنا ہے جو محمد تمہیں دے وہ لیلو جو محمد تمہیں عطا کرے وہ لیلو جس سے منہ کرے اس سے سارے بولو بھائی جس سے منہ کرے اس سے رک جو مصطفیٰ عطا کرے بلے بندے تبلی نہ کرتے نہیں ہن پہ کرتے نہیں پہ دو جملے دگر کرنا جو مصطفیٰ پہ دے بھی اللہ جس تو منہ کرے اس تو رک جا اس رحمان پہ جو مصطفیٰ منہ کرے دو ہو بھی تیرے بات منہ ہونا بہتر مصطفیٰ منہ کرے دو جھگڑے پہ مولا علی منہ نے ولایت دا اقرار تے ظہار کر دے نے علی پاچھا یا حیدی یا حیدی دے نارے لاندے علی نمصطفیٰ دے جانشین مندے میں کدے ہاتھ رکھ نیا دن وات تیار اصلا قرآن پڑے ہے قرآن ہے کہ جو محمد تمہیں دے وہ لے لو جس سے منہ کرے اس سے رک جاؤ ساڑھی مجبوری بند کوٹلی بچ نہیں سبا لک ہاتھ بلند کر کے من کن کا مولاد اعلان کر کے یہ علی جیسا امام سن نبی عطا گیتا ہے بیر بند بند سارے مل کے سنا و پیدار ہو کے سارے مل کے گلند آواز نا یہ مطلبی کی مصطفی ہے مرکز مرکز مصطفی ہے اللہ اکلہ ہے اکو وحد اللہ شریف اکو اکل لہ کائنات بھی کوئی شیئ نہیں بند میں امام بھال گاؤس وڑے آیا حجیب تھے شیئ کوئی نہیں میں پیدا اللہ عوضو بھی ہائی کئی شیئ نہیں میں عقیدہ دس رہا میں کوئی دس نہیں کچھ پیغام پچھا رہا اکو اللہ ہائی وحد اللہ شریف ہائی چھو پیغ خزانہ ہے قسم قرآن دی جنگلہ ہر بندے وات ہندے ہی نہیں تھی مسئیبت ہر بندہ اس میں برداشت نہیں کرتا میں سیدہ بین بھراد زوار بدر اپنے گھر کھلوتا میں سارے موسن کے میرے بیر بزرگ بیٹھے میں آخن تو گریز نہیں کران دا اس سالہ جہان حدیث قدس در واقعہ سنان دے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا یہ خزانہ تو اللہ تھا یہ چھپا ہوا کس میں تھا اللہ خزانہ ہے میرے جیب اچھ کی اسے نہیں جان دے اجلی شہ ہے جیب چھپی چھپی تو آڑی یہ جیب جو کچھ ہے میں نہیں جان کیوں اس واسطے کہ جیب چھپی چھپی یہ مطلب جیب شیع چھپ جائے وہ آرہے جیب شیع وہ آرہے جیب اللہ ہی چھپا ہوا خزانہ اللہ تو خزانہ ہو گیا وہ شیع کیا ہے جس میں چھپا ہوا تھا بسم اللہ جی سلوات بلند آواز نا زندگی درات اور مالک سلامت رکھیں بھئی دیکھو اللہ خزانہ ہے حدیث کسی پڑھنے جیب وہ شیع کیا ہے جس میں اللہ چھپا ہوا ہے قسم قرآن دی چھوٹے مولوی دلہ کے بڑے مولوی تا جس مولوی تے تیری اعتماد یقین ہے نا اس مولوی تے صرف قرآن رکھا مادری حسنین پاک پیمبر دی پاک بیٹی جناب سنجدہ تا ہک لہ کب ہے ہجاب اللہ کوئی نہیں سمجھے ہجاب اللہ اللہ سارے امت وہ ہجاب اللہ 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 چھوٹا ہوا خزانہ تھا بیو 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 پاک تا لگ ہے ہجاب اللہ اللہ کا ہجاب ہجاب میں نے پتا جو بھی مصر کا ہجاب بن جائے اسے بدول کہتے ہیں جو بھی مصر کا ہجاب بن جائے اسے بدول کہتے ہیں ایک ہے نور ایک ہے عزت نور نور اور ہے عزت نور اور ہے آرام آرام نہ پڑھ رہے ہیں حسن نہ پڑھ رہے ہیں تسلیم نہ پڑھ رہے ہیں بات آپ زین اچھ مالک عطا کر مطمئن مطمئن کے پڑھ دیں بات رٹی ہو بیت بند پریشان مطمئن پڑھ دیں ایک نور ہے ایک عزت نور ہے نور بھی نازل ہو ہے عزت نور بھی نازل ہے نور دا تعلق مرد نہ لے عزت نور دا تعلق مصدور نہ لے اللہ چھپا خزانہ ہی اللہ اپنے نور تو پانے نور جدا کی تھے ایک مصطفیٰ دا نور جدا کی تھا کیا بات ہے بھائی ایک مرتضیٰ دا نور جدا کی تھا ایک جناب سید دا نور جدا کی تھا حضر حسین دا نور جدا کی تھا یہ پانچ نور اللہ اپنے نور سے جدا کی ان میں چار نور تھے پانچ مئی عزت نور تھے آیا میرا اللہ میں صدق جہاں جیل پہلی دا یا ایلی امیر جمعہ پہلی دا پہلی خطیب دے دعا کر دے منہ چاہی دی چونکہ ازار کر دی ربائی کسی تا یاد ربائی بس امیر جا ربائی پڑی بھائی ہنج کر چھ دیا میں جو گزارش کر رہے ہاں میں ایسی باریک بات کر رہا ان پانچ میں سے چار نور تھے پانچ میں عزت نور تھے بہت مہربان بہت شکریہ جی اچھا نور اور عزت نور فرق کیا ہے جو اللہ نور کو قدر قدر اردو دی چاہ سارے پریشانت نوس جو اللہ نور کو نازل کرنے کے لئے ایک بندہ مگر ایک بندہ جو ملے دا دے 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 میں جانتا مقصد پورا جو اللہ نور کو نازل کرنے کے لئے نبیوں کا وسیلہ بنائے اس نور کو نور کہتے ہیں جس نور کو نازل کرنے کے لئے نبیوں کا وسیلہ بھی نہ ہو اس کو عزت نور کہتے ہیں بہت مہربانی بہت شکر بہت بہت مہربانی میں مطمئن ہو گیا جی اچھا یہ میں کیا کہ چار مرد نور پانچویں مصور عزت نور چار مردہ دا نور اللہ آدم دی پیشانیچ رکھے عزت نور یعنی جناب بطول دا نور اللہ آدم دی پیشانیچ نہیں رکھے گلمیں کر رہے عقیدہ بلا دہو میں تیعمل قبول نہیں عقیدہ کمزور ہو میں تیعمل قبول نہیں پہلے عقیدہ ٹھیک کرنے چاہے چار نور انوار اربا اللہ آدم دی پیشانیچ رکھے پنجمہ نور نور بطول اللہ آدم دی پیشانیچ نہیں رکھے کیوں نظام قدرت ہے جنہ نور پیشانیچ چاہے وہ منتقل ہو کے پشت چاہے جنہ نور کسے نبی دی پشت رکھے آجائے وہ نور بطول نہیں رہا عظمت سیدہ پڑھ رہے عظمت سیدہ پڑھ میں صدق جام جی جنہ نور نبی دی پیشانیچ منتقل نور بطول نہیں رکھا ہو سکتے حد بندے نہ سمجھ سکے میرے سمجھانیچ فرق ہو سکتے تو سمجھانیچ فرق نہیں ہو سکتے میں تو یہ اور کوشش کر رہا تو سباتہ بلان دے مگر میں تو یہ اور کوشش کر رہا آدم علیہ السلام اللہ کے خاتم علیہ السلام تک سوالک نبی سوالک نبی بیٹھے ہوں پاک پہ امبر آجا آدم تے واجب مصطفاد استقبال کرے بھئی میں قدمی آنکھ لیکن جملے دیر بندے تائید نہ کیتی اور حق گلاند نہ ہویا ممبر چھوڑ کے سال حلاوان دا سار دی یا سمجھ نہیں آئی تو اسی ہمت کرو تو آدم تے واجب مصطفاد استقبال کرے ابراہیم تے واجب مصطفاد استقبال کرے عیسی تے واجب اٹھ مصطفاد استقبال کرے عیسی تے واجب اٹھ مصطفاد استقبال کرے نو تے واجب اٹھ مصطفاد استقبال کرے بھئی آدم تو عیسی تک ہم نبی تے واجب ہے اٹھ کے مصطفاد استقبال موسیقی 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 محول کا مال ہے روحانیت نظر آرہے اس بی پی تا نور کے سننوکر نبی دی پہ شانج کی میں آروشی ہے جس بی پی تے سربال روازد مصطفیٰ اوٹھے اہل سنتی مطمر کتاب سعی بخاری سعی بخاری جملہ موجود ہے جب مصطفیٰ آتے تھے فقامہ بدول آتے تھے فقامہ مصطفیٰ کھرے ہونا تھے اور جتھو مصطفیٰ اٹھتے ہیں اٹھے بیٹی میں مہان دے اپنے مقام تھے میں کچھ آخر ہیں کچھ چیزیں محسوس کرنے دیا ہوں محسوس کرو تمہیں جملہ دینا مصطفیٰ اٹھے بیٹی دو اپنے جگہ دے بہایا ہے بیٹی بیٹھ گئی مصطفیٰ کھڑے اور میں صدق جانا کیا باتے بیٹی بیٹھ گئی بیارہ مصطفیٰ کھڑے اس بی بی تھی عظمتی کیا کہنے جس نو مصطفیٰ اپنی مسلت دے بٹھاوے اس مقام تو خود اٹھے زندگی چھے زندگی چھے میں نے امام زمانہ سرگاور دی اس زردی قسم دی زندگی چھے جملہ نہیں آکھا یہ جملہ دو دفعہ میں آکھا ہے مالکہ کو ونڈ عطا کی تھی مالکہ کو جملہ عطا کی تھی جے حمد فرماؤت میں جملہ دے مصطفیٰ اٹھن بائی فیدہ اپنی جگہ تھی مصطفیٰ نے اپنی بیٹی نو بٹھایا ہے ان میں قرآن دی آیت پڑے لگا مرد عورتوں کے حاکم ہوتے ہیں اپنی مقام کے بیٹی نو بٹھا کی کائنات ان دست ہیں جدو محمد کی جگہ تھی محکومہ آسکتی ہے حاکم کیوں نہیں آسکتا سب کے کہاو شکریہ جی مغرانے جی محکومہ جب محمد کی جگہ پہ بیٹھ گئی علی ہے محکومہ کا حاکر محکومہ دیئے شاہ نہیں علی جیسے حاکم بھی کتنی شاہ نہیں محکومہ دیئے مقام ہے حاکم دیئے کیا مقام ہے بطول محکوم ہے علی حاکم لہٰذا آدم دی پہشانچ بطولی عزرادہ نور عزت نور میں آئے پھر سوال پیدا ہو سکتے مریع میں کمرادہ نور نازل کی میں ہوئے اچھار نور جادل دی پہشانی چاہیں ہم پہ یادی پشت چون تسلسل نال سلو بھی چل دے چل دے جناب عبد المطلب تے پہنچے جناب عبد المطلب تے آکے اس نور دے دو حصے ہو گئے ایک حصہ عبداللہ بھی پشت چیا ایک حصہ ابو طالب بھی پشت چاہیا جناب عبداللہ بھی پشت چیا وہ آمد مختار بن کے آیا جناب عبداللہ بھی پشت چاہیا وہ حیدر کرار بن کے آیا بیتے چار نور آگئے نور بطور بس میں منگل کر رہا جا جے محبت فرماؤ تو میں بان کرن تھوڑی جی ٹیم زائیت نہیں کر رہی ہمیں چی جزا کھل بی بی پاک ضرور میں روش ہے رحمان نے کسے نبی دی پہشانی جنے دکھئے اللہ نے ڈریکٹ ارشی کعبہ ہے بیتے مامور بیتے مامور ارشی کعبہ ہے ارش تے سنٹرچ ارشی کعبہ بیتے مامور اس بیتے مامور دے سنٹرچ ہک سیو تے درکت ہے اس سیو تے درکت ہک سیو ہے رحمان نے نور بطور اس سیو اچھ رکھیا کیا نہ بندہ جا سمجھے تنب بولے میں کیا بات یہ بات اشاد رہو جی ہاں تو پولنگ ہو گئے میں چینے بیکھ رہے ہیں تائید ou داد ہو گئی رحمان نے اس سیو اچھ نور بطور رکھیا کیوں نہ آقا اس سیو تے سنٹرچ عزت نور آیا اب ہاں تو اشارت رہو جی عزت نور ذہن کے رکھ رہے ہیں وہ سیب کے سنٹر عزت نور آیا عرشت سنٹر کہہ بیت مامور وہ سب بیت مامور کے سنٹر کہہ سیب سیب کے سنٹر کہہ پتول مریم قبرادہ عزت نور کائنات جون تھی یہ عرشی مخلوق جلی عبادت کر دی وہ کسے سمت علیک پاس سے موہ کر کے عبادت کر دی یہ دمکل بھی عرشی مخلوق عبادت کر دی بیت مامور نو بیت مامور بادت اس سے تنور پہلے ادھر مطلب عرشی مخلوق حورو کلیمان ملیکہ جو بیت مامور جتا موہ کر کے عبادت کر دی وہ بیت مامور کو سجدہ نہیں کرتے وہ نور بطول کو سجدہ کرتے نور بطول نور بطول مسجدہ عرشی مخلوق عرش دسانٹر اچھے دعا دے رہے ہیں عرش دسانٹر بیت مامور بیت مامور دی شبیح ہے بیت اللہ بیت مامور دی شبیح ہے بیت اللہ بیت مامور عرش دسانٹر اچھے بیت اللہ فرید سانٹر اچھے ہوئی 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 تین تاریخ دا پتہ ہی کوئی نہیں جو بیت اللہ اللہ دا گھا جبیح ہے کہ کیا ہے بیت مامور عرشی کعب ہے عرشی کعب دی شبیح اللہ زمین تے بھیجی جو دو آدم دی اولاد چل پئی رحمانہ کے جویں ارشی مروق بیت مامور آلے پاسے موکر عبادت کر رہی ان فرشی مخلوق واسطے میں کیسے بیت دا انتظام کر رہا تے جدی مخلوق موکر کے عبادت کر رہی پہلے پاک پہ امر بیت المقدس آلے پاسے روک کر کے نمات پڑھیں دی آئیں تے لوگ پیچھے نمات پڑھ دی آئیں قسم قرآن دی اللہ بیت مامور دی شبیع کعبہ دی شکل جویں ارش دے سنٹر جو بیت مامور ہے انجھے زمین دے سنٹر جو بیت اللہ ہے جنہیں ارشی کعبے دے سنٹر جو نورِ بطول ہے انجھے پرشی کعبے دے سنٹر جو اتلی دیر تک مصطفیٰان کے کعبے لے پاسے موکر کے سیدہ کرندہ اللہ حکم نہیں جتا جب تک کعبے میں چالی دانزول نہیں ہو گیا بہت شکریہ بہت مہربانی ارشی مخلوق سہیدہ کرتی نورِ بطول نو فرشی مخلوق سہیدہ کرتی نورِ علی نو ارشی کعبے دا مرکز ہے نورِ بطول تی وجہ کو فرشی کعبے دا مرکز ہے نورِ علی ابن ابی طالب ارشی مخلوق دے بچوں کا نورِ بطول کریے ارشی مخلوق سہیدہ دے جھا کوئی نہیں فرش دے بچوں علی باقشاہ دا وجود کا بچوں جدا کریے دے پھر فرشی مخلوق سہیدہ کرندے جھا کوئی نہیں یہ دا مطلبِ ارشی بھی مخلوق سہیدہ بطول ہیں فرشی مخلوق سہیدہ علی ہیں یہ دا مطلبِ دو حسین جب تک انہ دے بلا نہ ہو گئے نہ ارشی دے بادت کا بھول ہے نہ فرشی دے بادت کا بھول ہے بسم اللہ جی بسم اللہ آؤ آؤ میرے بیرو زندگی دراز میرے محسنین میرے بھراہ بھائی مونیر صاحب بھائی سیدہ محسن صاحب میرے ماں ان بھائین مالک اس طرح مزید اضافہ کرنے ہیں بیتِ مبور دستان فرچ نورِ بطول کعب دستان فرچ وجودی علی پریشانت نہیں بیٹھ گئے میں منزل قریب کر رہے جائے بھائی مونیر ماشاءاللہ ظالم ہے اپنا ہاں مالک نظرِ باد تو محفوظ رکھنے ظالم زمانے تو مالک محفوظ رکھنے فقط تو ذاکر میں عالم ذاکر صاحب محسن بھی ماشاءاللہ صاحبِ مطالعہ صاحبِ علم دو مطبر ہستیاں دستان ہیں ایک اشارہ کر رہے ہیں جنہیں ہون تک اللہ کیتیاں اگر میں حوالہ دے رہاں کہ میں کم کم زمین کو لائے رہاں اتنا دیر کتاباتا نہ آج سکنا بندی ازر شامعانے تاک خودوں تک نہ بھی جائے بسم اللہ میرے پر خودوں تک نہ بھی جائے اتنا دیر کتاباتا کٹھیاں کاری سے ٹھیک ہے مگر حوالے دے ساتھ گال دور نکلے میں ایسی کتاب دے حوالہ دین لگاں یہ تقریباً تقریباً ہر گھر موجود ہے مگر حوالہ دین لگاں کیونکہ بس آج من دے حوالہ دین دن نہ کتاب لب دین نہ او دہ ترجمہ جلپے تیران اراغ تو لب دین تو میں ایسی کتاب دا حوالہ دین لگاں جنہیں انگل نہ ہن کی تھی انہیں سیب دی پیت مہمور دین او میں حوالہ ایسی کتاب دا دین لگاں جنہیں تقریباً ہر گھر موجود ہیں اور اس سے کتاب دا کر دوسرہ حوالہ کافی سمجھو تو گھر جا کے کتاب کھولو ہر گھر میں کتابیں چودہ ستارے ہیں ایک ہے نہیں جس بندے چودہ ستارے تو سبحان اللہ نہیں آخری میں مردوائی کر سکتا ہے چودہ ستارے اُدھے چودہ معصومین بھی آمد اور جاندہ ذکر ہیں جنہیں تھی جناب مریم کبرا بھی آمدے نا جی چودہ ستارے باپ کھولوے ساری اگلنا اس کی تاکش موجود نے جنہیں میں جناب تھی خدمت اچپیش کر رہے ہیں میں راجعوں کے بابڑے پڑیا بڑا راشعی اتنا صدید جوبنجی ماشاءاللہ بڑی اونہ محبت فرمائی بڑا راشعی اُتھے بھی کل کی تھی وی قرآن نازل مصطفیٰ دن تھی قرآن کتاب ہے اللہ دین ہے قرآن کتاب ہے جبریل جیڑا شای کا لوے او لیندہ آنچ جیڑا دے بھی او دیندہ آنچ جیڑا دے بھی او دیندہ آنچ آنچ اچھے رہتا فیٹو منہ چاہی دے جیڑا باچھا ہی لیندہ آنچ جیڑا دیندہ آنچ جیڑا دیندہ آنچ جبرین جو آنچ بھیج دے تے اللہ آنچ آنچ جیڑا آنچ 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 پھر سوال ہے زمان نم پڑھٹ گئے جبریل وی لیندہ کی دھو آئی جنابِ مصفحہ دے قلبِ اثر تے رکھدہ کی ویندہ قسم قرآن تی بیتِ مامور تے سنٹرِ چنورِ بطول اور بیتِ مامور تی جنور پڑی دیوار تی باہر قرآن تی آیت لکھی جانتی لائی جبریل اُتھو آیت لے کے نازل ہندہ آئی جتنے دار دیو تھوڑی بار تاں لکھی اندھی ہے جو اندھنو نورِ بطول تلاوت کر دی ہائی ہم احسد کے جعب آئی سارے والوں ہائے دری سبال و شاد رہو جے بہت مہربان ہے جی نورِ مریع میں قبرات تلاوت کریں دی ہائی جنوبی دیوار تے آیت لکھی جان دی ہائی اوئی آیت اوئی ویہی جبریل ہے کہ قلبِ مصطفیٰ تے آیا جس مصطفیٰ دے دل تے قرآن آیا ہے قرآن محمد دی دل تے آیا ہے قسم قرآن دی پھر مصطفیٰ فرمی قال فاطمہ تو قلبی یہ جس قلب پہ قرآن آیا ہے اسے قلب کا نام فاطمہ ہے اے صدقے بہت آئیت کرو زندگی ترازو جس قلب پہ قرآن آیا ہے محمد دل دنا قلبِ بطول ہے سارا جہان اخبار پڑھتے حرکتِ قلب بند ہونے کی وجہ سے بندو چل بسو حرکتِ قلب دی دل دی دھرکن بند ہوئی جس دل دی حرکت بند ہوئے تے بندہ چلا جائے حرکت جاری روئے تے بندہ زندہ کیڑا بند ہیں جہاں بچہ پتر دی دھر دیتی ہوئے زاکڑے رے چٹھے دا ہوئے تے جملہ آکھاں تے تیرے زین اچھ آوے تے پھر تو داڑ نہ دے میں اے قیتھے لے جامنی ہے داڑ جس دل دی دھرکن نال انسان زندہ ہے وہ دل دی دھرکن بند ہو جائے تو انسان چل بسا قرآن چواب محمد دے دل جیرا دل دھرکن کرے وہ دے دھرکن دنا زندگی ہے بطول ہے محمد مصطفیٰ دا دل آج پتا لگا جب تک بطول ہے محمد زندہ ہے ایدہ مطلب مصطفیٰ دی زندگی دنا بطول ہے بطول دیا ہوں دے محمد جراؤٹ کے استقبال کردے وہ ایک بیٹی سمر کے استقبال نہیں کردے اپنی زندگی دی زمانہ تو سمر گا استقبال کا بطول دا وجود ہے مصطفیٰ دی زندگی بطول دا وجود ہے مصطفیٰ دی زندگی عزت نور ہے بطول جس نور دن نازل ویچ ام پیاد اتلا وسیلہ